ہم اپنے جیون میں جو کچھ بھی بن پاتے ہیں جو کچھ بھی حاصل کر پاتے ہیں اپنے لکچ تک پہنچ پاتے ہیں اپنے منزل تک پہنچ پاتے ہیں اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا سنیوگ شمرتن مارک درشن جرور ہوتا ہے تتہ ہمارے لکچ تک پہنچانے میں ہمیں مارک درشن کرتا ہے لیکن ایک ویکتی کی سفلتہ کے پیچھے ماتا پتہ کے علاوہ جس کا سب سے بڑا یوگدان ہوتا ہے تو وہ گروہ ہوتا ہے جس کے مارک درشن کے بینہ ہم اپنے لکچ تک پہنچی نہیں سکتی جو ہمیں جیون کے ہر پل میں ہمیشہ ہی مارک دکھاتے ہوئے ہمارا مارک درشن کرتا ہے وہ گروہ ہی ہوتا ہے جو ہمیں جیون سے لڑنا سکھاتا ہے جیون جینا سکھاتا ہے سکھ دکھ کٹھین پرستیتیوں کا شامنا کس پرکار سے کرنی چاہیے یہ سب کچھ سکھاتا ہے جیون کی ان ساری اچھی بری چیزوں کے بارے میں اوگت کراتا ہے تثہ ہماری جیون کو سمپورن بنانے میں گروہ کا بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے اس لئے ہمارا پرم کرتبوے ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ گروہ کا سممان بنائے رکھنا چاہیے تثہ گروہ دوارہ دی کے اس سلاح کا ہمیں ہمیشہ نشتہ پروبک پالن کرنی چاہیے لیکن جب کچھ سشش گروہ سے اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو انہیں اس بات کا گھمنڈ ہو جاتا ہے اور وہ گروہ کی سلاح کی قدر کرنا بند کر دیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے دوستے اس ویڈیو میں ایک گروہ اور ششش کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے ایک گروہ نے اپنے ششش کی گھمنڈ کو توڑا صرف ایک چھوٹی سی کہانے کے مادیم سے تو چلیئے کہانے شروع کرتے ہیں بہت ہی پراشن سمیں کی بات ہے ایک ششش اور گروہ ہوا کرتے تھے ان دونوں کا کام تھا کھلونے بنا کر بازار میں بیچنا دونوں کھلونے بنا کر بازار میں بیستے تھے اور جو اس سے دھن پرابت ہوتا تھا اس سے ان دونوں کا جیونیاں پر بہت ہی اچھی طریقے سے چل رہا تھا گروہ کے مارک درشن میں ششش بہت اچھے کھلونے بنانے لگا تھا اور اس کے کھلونے سے جیدہ پیسے بھی ملتے تھے گروہ کے کھلونے اوسط ملے پر بکتے تھے لیکن گروہ روج سسسے سے ہی کہتے تھے کہ تمہارے کھلونے میں صفائی کی جرورت ہے روج روج گروہ اہی سلاح دیتے تھے سسسے گروہ کی روج روج کی سلاح سے بہت ہی پریشان ہو گیا تھا اوب چکا تھا کچھ ہی دنوں بعد سسسے کو گروہ کی یہ سلاح بری لگنے لگی سسسے سوچنے لگا کہ میرے کھلونے تو گروہ جی کی کھلونے سے بہت ہی اچھے قیمت میں بکتے ہیں سائد اسی وجہ سے گروہ جی کو جلن ہو رہی ہے اس لیے روج مجھے ہی سلاح دی رہے ہیں ایک دن گروہ کی سلاح سے تنگ آکر شش سے گصہ ہو گیا سسسے نے گروہ سے کہا گروہ جی میں تو آپ سے اچھے کھلونے بنا رہا ہوں میرے کھلونے کے زیادہ پیسے بھی مل رہے ہیں پھر بھی آپ مجھے ہی اچھے کھلونے بنانے کے لئے کہتے ہیں جبکہ مجھ سے زیادہ تو آپ کو اپنے کامیں صدار کرنے کی جرورت ہے گروہ سمجھ گئے کہ سسسے میں گھمنڈ آ گیا ہے عمر کا تھا تب میری کھلونے بھی میرے گروہ کے کھلونے سے زیادہ پیسوں میں بکتے تھے ایک دن میں نے بھی تمہارے ہی طرح میری گروہ سے بھی یہی بات کہے تھی اس دن کے بعد گروہ نے مجھے سلاح دینا ہی بند کر دیا اور میری کلا میں اور زیادہ نکھار نہیں آ سکا میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہو جو میرے ساتھ ہوا تھا گروہ نے سسسے پر گستہ نہیں کیا اور دھیمی آواز میں جو بات کہی وہ ششش کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی اس نے سسسے سے چھما مانگی اور اپنی کلا کو نکھارنے میں لگ گیا دوستو اگر کسی کم میں پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو گروہ کی سلاح کا پالن ہمیشہ کری اس کی قدر کری اس کی اویلنا کبھی نہ کری اور گروہ کا شمان ہمیشہ بنائے رکھی اگر کام تھوڑا بہت اچھا کرنے بھی لگے ہیں تو اپنی کلا پر گھمنڈ نہ کری ورنہ کلا کا ابھیخاص نہیں ہو پائی گا اور ویکتی ایک مہان کلاکار نہیں بن پائے گا